پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی جانے بڑی پیش رفت امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیراعظم شہباز شریف کو خط امریکی صدر کا نومنتخیب حکومت کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار لکھا دونوں مالک کے درمیان چراکتداری عوام کی سلامتی یقینی بنانے میں اہم ہے خطے کو در پیش وقت کے اہم ترین چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پرازم ہیں دونوں اقوام کے درمیان استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کے منصب سبھالنے کے بعد امریکی صدر کا یہ پہلا خط ہے مشترکہ مفادات کاؤنسل میں پہلی بار وصر خزانے کی جگہ وصر خارجہ شامل مشترکہ مفادات کاؤنسل کی تشکیل ناؤ وصر آسم شہباز شریف کاؤنسل کے شیرمین ہوں گے نوڈیفیکیشن کے مطابق کاؤنسل میں چاروں وصر اعلیٰ بطور رکن شامل وصر دفاع خواجہ آسیب وصر سیفران انجینئر امیر مقام بھی رکن ہوں گے آئی ایم ایف پاکستان کو کم از کم تین سال کا ایم ایف پروگرام درکار حکومت کا آئی ایم ایف کے بڑے پروگرام کی طرف جانے کا اعلان چودہ اور پندرہ اپرل کو مذاکرات ہوں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انجزیب کا سٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کہا آئی ایم ایف کی شرائط ملک کے لیے بہتر ہیں یہ آخری پروگرام اسی وقت ہوگا جب ہم سٹرکچرل پالیسیز اپنائیں وزیر خزانہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا امید ہے پی آئی اے کے نشکاری جون تک مکمل ہو جائے گی بولے ملکران حکومت نے ملک کے معیشت کے لیے بہتر کام کیا وزیر خزانہ نے یوٹیلٹی سٹورز کا دورہ کیا چائنہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نقصان پجانے کی کوشش کی دشمن تو تاک میں لگا ہوا ہے اب دشمن کی جتنی بھی سازشیں ہیں اس کو فیل کرنا اس کو ناکام کرنا یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے ہم نے ملکر کام کرنا ہے ہم نے کہیں بھی لچک نہیں دکھا نہیں کہیں کوئی کامپرمیز نہیں ہم کریں گے اور جہاں پر بھی جزا ہوگی ہم اس کو اپنا اپریشیٹ کریں گے اور سزا میں ہم ذرا تاخیر نہیں کریں گے پاکستان کی ترقی اور خوشخالی کے لیے سیاسی افراد افریقہ خاتمہ کرنا ہوگا اب وفاق صوبے اور ادارے یک سو ہو جائیں معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی اور انتظامی دباؤ برداشت نہیں دشمن کی تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشترکہ سمیداری ہے آرمی چیف کی ذاتی کمیٹمنٹ اور مکمل سپورٹ حاصل رہی مزیراعظم کا انصداد اس مکلنگ اجلاس سے خطاب کہا سالانہ چارسو سے پانسو ارب روپے تک بچھلی چوری ہوتی ہے کھربوں روپے کے محصولات جو آنے چاہ کیے وہ نہیں آتے اجلاس کا علامی اجوری، وفاقی اور صوبوں کے درمیان انٹی پاور تھفٹ پالیسی، کمپنیز کی ریسٹرکٹرنگ سمارٹ میٹرز کی تنصیب کے معاہدوں کی منظوری کرپٹ افسران کے خلاف ساخت کاروائی کا ہوگن آرمی چیف کی معاشی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت کے لیے پاک فوج کے غیر متسلسل عصم کی یقین دہانی کراچی میں ڈاکور آج ایک اور شہری کی جان لے گیا مشہور شائر اور تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن کیف بنارسی کا پوتا بھی ڈاکوں کا نشانہ بن گیا جہرچرنگی پل پر ڈاکوں کی فائرنگ 38 سالالی رہبر جامحک ایک شہری زخمی مقتول دو بچوں کا باپ اور فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتا تھا باپ کی دوہائیاں انصاف کا مطالبہ مقتول کی نواز جنازہ ادا سپر دکھاک کر دیا گیا اسی واقعے میں شہریوں نے فرار ہوتے ڈاکوں کو پکڑ کر لہو لہان کر دیا ملزم زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گیا ساتھی فرار وزیر داخلہ سن کا نوٹس ایس اچو شارع فیصل موطل ادھر پولیس سے مایوس شہری خود ہی ڈاکوں کا مقابلہ کرنے لگے نوٹ نازم آباد میں شہری نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم کو دبوش لیا سیسٹیوے فوٹیج سامنے آگئی لانٹھی میں کچھرا کنڈی سے ایک شخص کی تشند زیادہ لاش ملی شناخ نہیں ہو سکی ففاقی بیروکریسی میں گھر بچار آئی جی اسلام آباد تبدیل سید علی ناصر رسوی آئی جی اسلام آباد پولیس تائیونات گریڈ بیس کے علی ناصر رسوی دی آئی جی آپریشنز لاہار تائیونات تھے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کو سٹیبلی پیشنمنٹ دیویجن ریپورٹ کرنے کی ہدایت سیکیٹری تجارت خورم آغا سیکیٹری داخلہ تائیونات ایڈیشنل سیکیٹری داخلہ خوشال خان ایڈیشنل سیکیٹری پاورت تائیونات نوڈیفیکیشن جاری پنجاب کے کسانوں کے لیے خوش خبری وزیرالہ پنجاب نے نواز شریف کسان کارڈ کی منظوری دے دی کارڈ سے پانچ لاکھ چھوٹے کاشکاروں کو آسان شرائط پر کرز ملے گا بیج خاد اور عدویات کے لیے فی ایکر تیس ہزار روپے کرز مل سکے گا نیجی شعبے کے اشتراک سے موڈل ایگری کلچر سینٹرز بنانے کا فیصلہ محکمہ زراد کو ہر فصل کی پیداوار اور طلب کا ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت چین کے تعاون سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر بنانے کا فیصلہ جالی عدویات اور خاد کی فروغ روکنے کے لیے ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی بینزر بھوٹو شہید کی چھوٹی سافزادی آسفہ بھوٹو نے بھی پارلیمانی سیاست میں قدم رکھ دیا این اے دو سو ساتھ سے بلا مقابلہ رکن قوم بے سپلی منتخب نوڈفیکیشن جاری این اے دو سو ساتھ کی نشیست آسف سرداری کے صدر بننے سے خالی ہوئی تھی آسفہ بھوٹو کا بلا مقابلہ رکن قوم بے سپلی منتخب ہونے پر اس خالت شکر سوشل میڈیا پر پیقام میں لکھا سیاسی وابستگی سے بالہ تر ہو کر عوام کی خدمت کروں گا وزیراعلم مرادل شاہ سبای فسرہ سعید غنی زیال انجار کی آسفہ بھوٹو کو مبارک بعد قومی ٹیم کا نیا کپتان کون بابر یا شاہین فیصلہ نہ ہو سکا سیلیکشن کمیٹی نے کپتان کے لیے سفارشہ چیئرمن پی سی بی کو پیش کر دیں ریڈ اور وائٹ بال ٹیموں کے لیے الگ الگ کوچس کی تجویز ادھر قومی کرکٹرز کی کاکول اکیڈمی میں ٹریننگ جاری آرمی ٹرینرز کی نگرانی میں فیٹنس کا میار بڑھانے کے لیے خصوصی مشکیں سکھ ٹریننگ کے باعث چند پلیئرز کا تھکاوٹ سے برا حال ڈرڈز کے خط نے ثابت کر دیا ہے نظام انصاف مفلو جو چکا باہنی پی ٹیرہ نماؤکی نیوز کانفرنس راوفا سے نے کہا ڈرڈز کے خط کو دو دن ہو گئے چیف جسیس اسلامبادہی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا فل کورٹ بلا کر تماشا کیا گیا کہ انعام صد پلسم کو حق ہے کہ وہ خود اپنے مقدمے میں جج بنے کیا وزرعاصم خود تیہ کرے گا کہ وہ مشرم ہے یا نہیں یہ مزاق نہیں ہونے تیں گے ریٹائرڈ ججز نہیں ہاں آسر سروس جج انکوائری کمیشن میں شامل کیے جائیں آسرد کیسر کا قط لکھنے والے ججز کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیپی حکومت کو وفاق سے رابطہ قاتل کرنے کا بھی مشورہ ملک بھر میں بادلوں کی نئی ایننگز راول پنڈی میں گرہ چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارشیں چشتیاں بھککر رحیم یارخان تونسا حویلی لکھا میں بھی بارش پشاور میں بادل جم کر برسے نشی بلا کے زیرہاب یالہ باری ہوئی سوابی چار سردہ مردان میں بارش دکی سی بی سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کل بھی بارش جاری رہنے کا امکان کچھ روالہ میں چچا چچی جلاد پن کہے چھے سالہ بھتیجے کو تشدد کر کے مار ٹالہ دونوں نے بچے سکلین پر گرم چمچے اور ڈنٹوں سے تشدد کیا شدید زخمی بچے کو اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے بچہ دم توڑ گیا ملزم لیاقت اور بیوی بخاور کے خلاف مقدمان درش کر لیا گیا سینٹی لیکشن بلوچستان سے تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخف ٹیکنوکریٹس کی دو نشستوں پر مسلطین مہنگل دستبردار قانون آباسے اور بلاول مندخل بلا مقابلہ منتخف ہو گئے ادھر مراد سعید، آسم سواتی، فیصل جاوید اور اسم اشوانی کے کاغسات کی منصوری چیلنج پشاورہائی کورٹ میں کاغسات منصوری کے خلاف ترخواستوں پر سمار فریکن کو نوٹے زواری سینٹی انتخابات پر انسٹھ امیدوار میتان میں اسلام آباسے چار، پنجاب سے نو، سن سے بیس، خیوٹ پختون قواہ سے چھبیس امیدوار پنجاب سے جنرل لشستوں کے امیدوار بھی بلا مقابلہ منتخف ہو چکے ادھر پنجاب ایس اپنی کا ایوان پولنگ سٹیشن میں تبدیل نوڈیفیکیشن جاری سابق وزیراعلا پنجاب چہدری پرویزیلاہی کی طبیعت بہتر اسپتال سے ڈشارج کر دیا ریپورٹس نارمل آنے پر ایک بار پھر اڈیالا جیل منتقل پرویزیلاہی کو طبیعت خراب ہونے پر پمس اسپتال منتقل کیا گیا تھا کیپی پولس کے لیے سات اشاریہ چھے عرب سے گاڑیاں اور جدید آلات قریدنے کے منظوری وزیراعلا کیپیک کی زیر صدار سبائی کابینہ کا دوسرا اشلاس مستحق افراد کے لیے ایک عرب پندرہ کروڑ روپے کے اید پیکش کی بھی منظوری سبائی سپلی کے ہر حلقے میں ایک ہزار مستحق افراد کو دس دس ہزار روپے بھی لیں گے وفاقی وزیراعلا کی اسلام آباد میں چینی سفارت خان آمد شانگلہ حملے کی تحقیقات کے لیے چین سے آئی خصوصی تحقیقاتی ٹیم سے ملاقات محسن نکوی نے حملے سے متعلق تحقیقات سے آگاہ کیا چینی شہریوں کے تحفظ اور مجموعی سیکیوروٹی کے اقدامات پر تبادلہ خیال وفاقی وزیراعلا چینی سفیر سے بھی ملے محسن نکوی نے یقین دلائش انگلہ حملے کے اصل ملزمان کو کٹہرے میں لائیں گے ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے پاکستان سے کہا ہے بشام حملے کی فوری تحقیقات کی جائیں پاکستان چینی اہل کارو اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنائے تین سالہ بچی کے دل کی کامیاب سرچوری نواز شریف آیادت کے لئے اسپتال پہنچ گئے قائد دون لیگ نے آپریشن کی کامیابی پر مبارک بات دی خیریت بھی دریافت کی کامسین انائیہ فاروق کے دل پہ پیدائشی سراخت تھا والدین علاج کی سکت نہیں رکھتے تھے قائد دون لیگ نے ذاتی خرچ پر انائیہ کا علاج کر آیا جالی عدویات مافیا کے خلاف محکمہ سہت پنجاب کا آپریشن تیز لاہور کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں غیر جسٹرڈ سمگل شدہ اور غیر میاری عدویات کی بھاری کھے پکڑ لی تین ملزم گرفتار صبحی وزیر سہت خواجہ عمران نزید نے بتایا ٹاسک فورس اب تک پچاس ملزمان کو گرفتار کر شکی آپریشن میں ایف آئی اے نے بھی معاونت کی پاک نیوزیلین ٹی ٹوئنٹی سیریز ٹکٹوں کی آن لان فروغت شروع لاہور کے محرس کے لیے ٹکٹ تین سو سے پندرہ ہزار روپے تک دستیاب راول پنڈی کے لیے پانچ سو روپے سے پندرہ ہزار کے ٹکٹس ملیں گے غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری شہادتوں کی مجموعی تعلان 32 ہزار سے بڑھ گئی حیث بللا کے ساتھ جھڑپوں میں شدت اسرائیلی فوج کی اچانک بڑی فوجی مشکہ آگاس اسرائیلی وزیراعظم کے سر پر خون سوار غزہ کی پٹی اور خان یونس کے شمال کو فتح کرنے کا اعلان کر دیا غزہ میں غزائی بہران شدت اختیار کر گیا فلسطینی شہری بالخصوص بچے بھوک سے شہید ہونے لگے موڈی سرکار کی مسلم دشمنی اروج پر سرینگر میں کشمیری بھی مصبی آسادی سے محروم مسلمانوں کو عید گامی دلفیدر کی نماز ادا کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں مصلہ دار بارش مسجد نووی میں بھی بران رحمت جم کر برسا نماز یونے بارش کے دوران نماز جمعہ ادا کی موسم خوشکوار روزہ داروں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایکسپریس انڈٹینمنٹ کی پیارا رمضان پرانس پیشر میں ہوئی اتھار پر روزہ کی افتار پاروب زناخوان صدیق اسپائل بنے آج کے خصوصی مہمان مولانا آزاد شکلیل نے بیان کی وظائف میزبان فرحان علی فارس نے پیش کیا کلام دیکھئے پیارا رمضان ایکسپریس انڈٹینمنٹ پر موسیقی